اسلام علیکم ناظرین مولانا محمد اسحاق مدنی رحمت اللہ علی پاکستانی تاریخ کے ایک معروف محدث محقق مقرر مار اسم اور رجال علوم اسلامی کے انسائیکلوپیڈیا اور وحدت امت کے علم بردار عالم دین تھے آپ جون 1935 میں زلہ فیصلہ بات کے علاقے چک جھمرا کے ایک گاؤں رڑا ٹیلی کے ایک چھوٹے سے زمیدار میاں منشی کے گھر پیدا ہوئے آپ نے ایک مذہبی گرانے میں پرورش پائی افتدائی تعلیم قریبی گاؤں دیالگڑ کے ایک پرائمری سکول سے حاصل کی اور وظیفہ حاصل کیا آپ کی ذہانت بے مثال اور حافظہ بے حد قوی تھا جو چیز ایک مطبع پڑھ لیتے پھر کبھی نہ بھولتے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا سلسلہ مولوی نور محمد صاحب کے ہاں جاری رہا اور عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کی میڈل اور میٹرک گورنمنٹ ہائی سکول چک جھمرہ سے کیا اور وظیفہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بورڈ میں اول پوزیشن بھی لی آپ کے علم اور ذہانت کا ڈنکا کم عمری میں ہی بجنے لگا آپ نے مولانا امداد الحق دیوبندی سے صرف و نہب، فلسفہ، منطق اور دیگر فنون سیکھے گورنمنٹ کالج فیصلہ باد سے ایف اے کا امتحان دیا اور گولڈ میڈل کا اعزاز اپنے نام کیا آپ لڑکپن میں بھی سنجیدگی اور مطانت کے پیکر تھے لڑکوں جیسی شرارتوں اور کھیلوں سے اجتناب کرتے تعلیم کی طرف فطری رغبت، خدا داد ذہانت اور یاد داشت نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈالے رکھا سکول کے زمانہ ہی سے دل و دماغ دینی تعلیم کی طرف مائل تھے اور کتابوں کو آپ نے اوڑنا بچھونا بنائے رکھا جس بھی ادارے یا استاذ سے پڑے وہاں کی لائبرینیوں کو پی گئے آپ مطالعے کے اس حد تک شکین تھے کہ گاؤں میں اپنی زمین میں حل چلا رہے ہوتے اور ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی اور مطالعے کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھوڑی سی زمین، گھر میں مفلسی کے ڈیرے اور نوجوان محمد اسحاق پڑھنے کا شکین ساف ستری عادات اور نیک باعمل مسلمان کے طور پر جانا جاتا تھا قریبی رشتداروں نے اسی بنا پر کے لڑکا نیک ہے شادی کا اندیا دیا چنانچہ آپ نے شادی کر لی بیوی بھی اللہ نے صابر و شاکر عطا کی روکھی سکھی جو ملتی کھا کے رفاقت نبھاتی رہی ناموساد حالات بھی مولانا کے تحصیل علم دین کے شو کے آگے دیوار نہ بن سکے آپ احمدیوں کے متعلق فرسٹ ہینڈ علم کے لیے پیدل ربوا جاتے اور مہینوں وہاں رہ کر ان کی لائبریریوں کو کھنگالتے سرگودہ روڈ فیصلہ بات پر مولانا اسماعیل کے مدرسے میں فارسی پڑھاتے اور ان کی لائبریری سے استفادہ کرتے وہ والد کے ساتھ خیتی باڑی میں بھی ہاتھ بٹاتے رہے اور دینی کتب کا مطالعہ بھی جاری رہا سات گاؤں کی محصد میں جمعہ بھی پڑھاتے دینی کتب کو سمجھنے کے لیے عربی، فارسی، اردو اور انگریزی پر عبور حاصل کیا زبان و عدہ میں مہارت حاصل کی اور تحقیقی میدان میں داخل ہو گئے آپ کے والد کی خواہش تھی کہ آپ بیریشٹر بنتے دوستوں نے سی ایس ایس کا امتحان دینے کا مشورہ دیا مولانا صاحب خود فرماتے کہ اگر میں آرمی میں جاتا تو ضرور جنرل ہوتا لیکن انہیں تو دینی علوم سے جنون کی حد تک عشق ہو گیا تھا آپ سید ابولالہ مودودی کی جماعت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے اور خطبات بھی دیتے لڑکپن میں بھی عالم یہ تھا کہ ہر چوک میں آپ کے مناظرے ہو رہے ہوتے تھے مولانا اسحاق اتحادی امت کے حامی اور دائی تھے مختلف دینی مسائل پر وہ اپنے ایک منفرد پرجوش انداز سے کلام کرتے تھے مولانا اسحاق پاکستان کے ان محقق علماء دین میں سے تھے جو اہل روایت ہونے کے ساتھ ساتھ شاندار دانش بھی رکھتے تھے اور شریعت کے مختلف مسائل پر کلام کرتے وقت نہ صرف صحیح روایات پر استدلال قائم کرتے بلکہ اس سلسلے میں عقلی دلائل سے بھی حاضرین کو قائل کیے بنا نہ رہتے مولانا اسحاق جذبات کے ساتھ ساتھ دلائل بھی قوی رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہیں شیعہ سنی سمیت تمام مقاتب فکر میں نمائی مقام حاصل تھا اور لوگ ان کے خطبات بڑے انہماک سے سنتے انیس سو تراسی تک وہ گاؤں کی مسجر میں خطابت کرتے رہے بعد ازام وہ فیصلہ با جامعہ مسجر کریمیا میں ذمہ داری ادا کرنے لگے ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی بہت سے لوگوں نے ان کے خطبات جمعہ سے متاثر ہو کر اپنے اقائد کی اصلاح کی مولانا اسحاق اتحاد امت کے زبردست مبلغ تھے وہ کسی مسلک کو بھی شدت سے رد نہیں کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ آپ کے احباب میں سب ہی مسالک کے لوگ تھے مولانا کہا کرتے تھے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیعر رکھنا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کوئی گستاخ نہیں نظر آیا کوئی گمرانی نظر آیا یہ لوگوں کی تنگ ذرخی اور دماغ کی تنگ ہی ہے کہ اپنے دھروں میں بیٹھے ہیں کہ ہم ہی مسلم ہیں دوسرے مسلم نہیں سب مسلم ہیں آپ اس پوئے کے مہنگ کی طرح نہ رہیں نکلیں اس پوئے سے سمندر میں چلے جائیں سب نظر آئیں گے کہ بڑے بڑے عالم ہیں تحجز گزار ہیں اور یہ اللہ اکشیوں میں بڑے علمیوں میں کوئی کاخر نہیں مسائل ایسے ہی کسی کو جو پہنچا بیچارہ سمجھ رہا کہ حضور نے یہی فرمایا کوئی وئی نہیں آ رہی کسی کو نہ حضور مر رہا کہ حاصلہ ہو جائے کہ آپ نے رفعہ ذہن چھوڑ دیا تھا یا نہیں چھوڑ دیا تھا جن بیچاروں کو پسا چلا آپ آخر تک کرتے رہے وہ اپنے باپ کی سنن سمجھ کر کرتے انہیں کہا حضور کرتے رہے اس لیے ناراض نہ ہوں دل تنگ نہ کریں ایک ہی سب میں کھڑے ہیں آپ رفعہ ذہن کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں خوش ہو جائے ہیں آپ کا دل پھول کی طرح کھل دیا کہ یار ایک نمونہ حضور کا میرے پاس ہے دوسری تصمیر اس کے پاس کوئی ناراض نہیں ہونا تھی بلکہ اگر سفیان ابن ویانہ کی طرح کریں میرا مشورہ یہ معلومی مان لیتے تو ہر آرمدو تھا وہ کبھی رفعہ ذہن کرتا کسی نماز میں چھوڑ دیتا اہل حدیث بھی سی طرح کرتے جو بندی بسپراد اور اس سے کوئی اسلام نہ ان کا برباد ہوتا حضور کی ساری سنت و پرامل ہو جائے دفاع اہل بیعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں اسلام تاریخ کے جانگداز واقعات کو جس تحقیق سے حدیث کی روشنی میں انہوں نے پیش کیا اور مخالفت مول لی وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا سارے مسالک کے لوگ دور دور سے آتے خطبات سنتے سوال و جواب اور فتاوہ کی محفلیں ہوتی آپ کی آنے سے قبل ہی مسجد لبا لب بھری ہوتی اور تل دھرنے کو جگہ نہ ملتی مسجد چھوٹی گلی تنگ مگر مولانا کے معتقدین امڑ کے آتے اور مولانا کی خطابات سے علم و عمل کی ترگیبات لے کر لوڑتے تا دم آخر اسی مسجد سے جڑے رہے مولانا کا ٹی وی پر نشر ہونے والا پروگرام فتاوہ آن لائن ان کی شورت اور لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح کا سبق بنا آپ نے تمام مقاتبی فکر کے علماء سے مناظر کیے اور آپ کے خلاف کئی سازشیں اور جان لیوہ حملوں کی کوششیں بھی ہوئیں لیکن آپ حق گوئی اور بے باقی کی زندہ مثال بنے رہے مولانا اسحاق اپنی تقریر یا گفتگو میں پورے حوالے سے بات کرتے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے چنانچہ بعض علماء آپ سے نالا ہی رہتے تنقید بھی کرتے کہ مولانا اسحاق نہ پورے اہل حدیث ہیں اور نہ پورے شیعہ نہ پورے بریلوی ہیں نہ دیوبندی آپ محتر زین کے اعتراضات کو کبھی خاطر میں نالاتے حق اور سچ ببانگ دھول کہتے رہے اللہ کا خواف کرو جو صدیوں سے مسلمان چلے آرہے ہیں ان کے باب دادے لا اللہ پڑھتے آپ ان کو قدر کر رہے ہیں مسلم بنے اور مسلم وہ ہے جو حضور کو اپنا آقا مانتا بس ہم ہی دیکھیں گے وہ کون سے فرکے کا کس نسل کا کس ساری باطنیں پاؤں کلے راؤں ڈالیں گے جب اس نے کہا یا جیسا آقا کو تو مانتا میں بھی اس کو مانتا ہوں ہمیں اس کے سوا کوئی شاہ نہیں چاہیے دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ آبروِ مادمان یہ عبدالوائی صاحب ناظم ہونے کی وحی سے کوئی حسید نہیں رکھتے یہ کونسلر ہونے کی میں ماردی ہونے کی کوئی حسید کوئی میری شان نہیں میری اور آپ کی سب سے بڑی عزت ہے کہ ہمارے سروں پر خواہ کر رسول اللہ کے قدم ہوں ہم حضور کے دامن سے چنتے گئے یہ اتنی بڑی دولت اللہ کی قسم جس کا ہم کوئی بدلائیں نہیں دیتے اور میں نے دیکھا مولانا محمد اسحاق بہت آجز اور صحابر عالم دین تھے سب سے خندہ پشانی سے ملتے علم اور زہد کی وہ جیتی جاگتی مثال تھے مولانا ہر مسئلے کی صحیح بات کو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ممنوان تسلیم کرتے مگر جہاں حدیث کے رابیان میں جھول ہوتا وہاں صحیح حدیث کی تشریح کرتے اور اس سلسلے میں کوئی ریائت نہ کرتے ہزاروں اشعار عزبر تھے آپ فرماتے دین اللہ اور رسول پا کے ارشادات کا نام ہے اور صحیح حدیث کے لئے مگز ماری کرنی چاہیے اور لوگوں کو درست بات بتانی چاہیے وہی مسئلک بھی بنیادی طور پر غلط نہیں ہے یہ اس کے علماء ہیں جنہوں نے لوگوں کو تقسیم کر رکھا ہے اور اپنی اپنی بھیڑوں کو رنگ لگا کر رکھا ہے آپ کے نزدیک اہل حدیث کا وجود تحید باری طالع بریلویوں کا عشق رسول دیوبندیوں کا محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل تشریح کا وجود محبت اہل بیعت کا آمین ہے اس لئے اللہ سارے مسالک کو زندہ رکھ کر ہر کسی سے اپنے دین کا مقصود کام لے رہا ہے اس لئے کسی سے نفرت نہ کرو ہر کسی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے غرض مولانا ساری عمر امت کو جوڑنے میں لگے رہے آپ کی بے مثال تصانیف میں وحدت امت مقصد حسین احکام عید و قربانی خطبات اسحاق اور دیگر کئی کتب شامل ہیں جو وسائل کی عدم دستیابی کے وجہ سے ابھی تک منظریان پر نہ آسکیں مولانا اسحاق رحمت اللہ علیہ ایک عظیم آدمی تھی دور حاضر میں ان جتنا بڑا عالم کی قدر نہ کی آپ نے پوری زندگی دین کے لئے وقف کر دی عبادت گزار بھی تھے اور تحجد گزار بھی بوقت وفات بھی تحجد کے لئے بیدار ہوئے تھے معمول تھا کہ رات کے تیسرے پہر بیدار ہوتے غوصل کرتے اپنے لئے اور اپنی اہلیہ کے لئے چائے خود بناتے دونوں چائے پی کر نوافل ادا کرتے وقت وفات بھی اسی معمول کے مطابق اٹھے مگر طبیعت نے ساتھ نہ دیا روشنی بجھا کر دوبارہ لیٹ گئے اور پھر یہ نفس مطمئن اتمنان سے اپنے رب کے حضور پہنچ گیا اور یہ بات ثابت ہو کر رہے گی کہ یہ سرائے دہر مساخروں بخدا کسی کا مکان ہے جو لوگ مقین تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے کلے گا اور ہمارا بیار یہ ہے کہ ہم بھی کسی دن جانے والے ہیں ہزار آنکھیں بند کریں مگر وقت آئے گا کہ موت ہمیں اس دنیا سے جبرن لے جائے اور بات وہی ہوگی جو شاعر نے کہی ہے لائی حیات آئے قضاء لے چلی چلے نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوسا اور اگر ایک لمحہ بھی چاہے نہ کہ میری زندگی لمبی ہو جائے نہیں ہوسکتا بہت سے چلے گا اور باقی جانے والے ہیں مگر جو انسان کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سوچے کہ میں کہاں سے آیا تھا کیوں آیا تھا اب کدھر جا رہا ہوں اس بارے میں بہت لوگ جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں جیسے میں نے مثال دی شکلیں ان کی انسان کی ان کی کھوپریوں میں اللہ نے اقل پیدا کیے مگر اس سے سوچنے کا کام نہیں لے کمر باندے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے کون رہے گا ہمیشہ یہاں تو جو یہ نہیں سوچتا گوھر نہیں کرتا کہ پھر کھدر جائیں گے وہ نہیں انسان بن سکتا وہ ڈگری ہولڈر ہوگا اسے آپ پی اچڈی بنا دیں یہ ارمین بنا دے کارپرو سب سے بلا کرپٹ ہوگا وہ بدماشی کے اور زیادہ لوٹنے کی طریقے سوچ لے گا نیک نہیں ہو سکتا مسئلہ کے اصل میں یہی ہے کہ لوگ اگر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہمیں کس نے دنیا میں بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اب ہمارے جو ادارے ہیں علوم کے جنی ویسین اور کارجت وہاں لوگ بیالہ جی وغیرہ پڑھتے ہیں کہ جو سومہ پیدا ہوا اسے انسان پیدا ہوا اس چکر میں پڑھے وہ کسی کو پتا نہیں کیسے پیدا ہوا ملک جو کسی دانشور نے بات کہی کہ خیرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری اتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے دنیا میں زندگی اس طرح گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا پردیسی ہوتا ہے اس میں دل نہ لگاؤ یہ پتا نہیں کس وقت تمہیں چھوڑنا پر جائے یہ جہاں ہمیشہ رہنے کے لئے کوئی نہیں آیا چلے جانا ہے اس لئے تیار ہی کرو اس دنیا کے لئے جہاں ہمیشہ جا کر رہنا ہے تو اس کے لئے سوچو بچار کی ضرورت ہے کہ آدمی سوچے کہ میرے اپنے عزیز و قریب دو سا عباب میں سے کتنے چلے گئے اور کتنے ہیں جنہوں نے جانا ہے اس بارے میں اگر غور و فکر انسان شروع کر دے تو اس کی زندگی کے رخ بدل جاتا ہے آپ 28 اگست 2013 میں 78 سال کی عمر میں اس دارے فانے سے کوچ کر گئے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا جزاک اللہ